اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس عمل کے لئے ایک انیدہ کمرہ لازم ہے کمرہ خوشبودار ہو اگر بطی کا استعمال ہو پاک صاف ہو کمرے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو بس ایک بستر لگا ہو بستر پاک صاف ہو کسی قسم کی گنبگی نہ ہو خوشبود سے موتر ہو کمرے میں اگر بطیوں کا استعمال لازم کیا گرے جب یہ آپ پر حائی کرتے ہیں ان چیزوں کو ہونا بہت زیادہ آپ پاک صاف ہو وضو کیا ہو تو وضو سے پہلے انسل کر لیں تو بہتر ہے یہ تو وضو لازم کر لیں کمرے کے اندر یہ اس لئے ہدایت کی جا رہی ہے کہ مکلین کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے اور جو جن نبی کا میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں تو ظاہر ہے ببا ناؤس بللہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو ایسی چیزیں ہمارے جہاں پر انہیں بلائے جا رہا ہے تو ان کی عصق میں یا ان کے رتبے میں کمی آئے تو کسی قسم کا اس کمرے میں کلنڈر نہ لگا ہو کوئی فاہش عورت کی تصویر یا کوئی ایسی تصویر جو جانوروں کی ہو یہ کسی بھی عصقی کوئی تصویر دیورت پر نہ لٹکی ہو اخبارات بھی نہ لٹکے ہو ٹھیک ہے تو تصویریں خواتین ہوگا رہ گئے یا فاہش تصویریں بہت دور رہ گئے اخبار تک بھی نہ وہاں پڑھو ٹھیک ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اہدایت خور سے سننے نوچندی جمعیرات کا یہ عمل ہے پہلے میں آپ کو نبی کا عمل بتاؤں گی پھر میں آپ کو جو ان کے موقع ہیں ان کا عمل بتاؤں گی نوچندی بھد سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تین دن کا عمل ہے سب سے پہلے آپ نے حضرت خضر اللہ اسلام سے ملاقات کا میں عمل بتانے جارہ کی ہو بھد جمعیرات اور جمعیرات آپ نے لگا تھا انشاءاللہ تین راتیں آپ کے لئے منتخف کی گئی ہیں بھد جمعیرات جمعیرات کوئی سی بھی رات ہو نوچندی جمعیرات نوچندی جو ہے پہلے دن آپ کرنے لگے ہیں عمل جیسا کہ آپ پہلی دفعہ عمل کرنے لگے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں میں نے ہر عمل میں بتایا ہے کہ نوچندی سے شروع کیا کریں اگر عمل میں نوچندی بھد کا کہا گیا تو وہ بھد لازم ہے اور کسی بھد کو آپ شروعات نہیں کر سکتے تو آپ لازم نوچندی بھد کو آپ عمل شروع کریں گے ٹھیک ہے تو کمری کے اندر اگر بتی کا استعمال کریں گے روشنی دیئے گی یا پھر آپ کو کینڈل کی یا پھر جسے موبتی بھی کہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں زیرو کا بلب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ روشنی نہ ہو تو آپ نے یہا کرنا ہے حضرت خضر اللہ السلام سے ملاقات آپ کی جب آپ کو عمل جوابیں آگے بتانی جارہی ہیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی دو رکعت آپ نے نماز نفر پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تین بار آیت القرصی تین بار اور اس کے بعد سورہ علم نشرت آپ نے کیارہ مرتبہ لینے ہیں پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے دونوں رکعتوں کو بلکل سین ایک ہی طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد سلام پھیر کر جو عزائم سکرین پر چل رہی ہے وہ ملاقات میں پڑھنی ہے اور صرف پر صرف سات مرتبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور دعا کریں گے کہ حضر خیزر علیہ السلام کی زیارت اللہ باقی آپ کو نصیب فرمائیں ٹھیک ہے تو آپ پس اتنا کریں گے تو لیکن ایک بات یاد رکھیے گا سب سے پہلے جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں وہ شرائط نو شرائط ان کا خیال رکھیے گا شرائط میں سے کسی قسم بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بزرگان دین کی جو فاتح ہے وہ کروا کر عمر شروع کریں کوئی مٹھائی پر دعا کر کے پھر عمر شروع کریں تو عمر بہت جلدی کامیاب ہوتا ہے تو آپ نے یہ لازمین ان چیزوں کو مدی نظر رکھ کے آپ نے ملکنا ہے آجائے آپ کو ان کے موکلین کی طرف حضرت عزر علیہ السلام کے موکل کی طرف تو آپ نے بلکن وہی طریقہ ہے کمرہ پاک صاف ہو لیکن اسے بستر کی جگہ آپ حسار اوہرے کا استعمال کریں گے 21 دن کا یہ عمل ہے حسار آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی جو یہ صورت ہے یہ جو آیات عزائم آپ کے سامنے سکرین پر چل رہی ہے آپ نے یہ عزائم جو ہے یاد کر کے پانچ ہزار مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ عزائم آپ نے پانچ ہزار مرتبہ پڑھ کر آپ نے پھر دم کرنا ہے جب آپ کی یہ تغیرہ خطف ہو جائے پانچ ہزار مرتبہ تو پھر آپ نے دو نفل نماز کے پڑھنے ہے اور ہر رکھت میں سورہ فاتحہ اور پھر سورہ فاتحہ اور پھر آیتن کورسی ہے اور پھر تین مرتبہ علم نشرا کی جو صورت ہے وہ پڑھ کر سورہ فلاس پڑھ کر سلام پید دینا ہے دونوں رکھتوں میں سے وہی طریقہ پہلے والے اختیار کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جو آئین ہے پھر سات مرتبہ بڑھیں گے پہلے آپ نے پانچ ہزار مرتبہ اس کی ذکرہ دادت کا طریقہ بتائی ہو جیسے ہی اکیس دن ہوں گے جیسے ہی آپ مکمل اپنا عمل کمپلیٹ کریں گے تو ایک مکلین حاصل ہوں گے وہ مطلب کی وہ مکمل زیادہ بڑے نل ہوں گے چھوٹے سے ہوں گے دیکھیں پڑھائی کرتے ہوئے ڈر خوف ضرور آتا ہے اس چیز کا لازمین خیال رکھئے گا کیونکہ جب انسان پڑھائی کرتا ہے تو اگر ڈر خوف آئے یا کوئی ایسے مشابات اس کو ہونے لگے تو یہ بات سوچ لیجئے گا کہ آپ کے عمل میں کامیابی ہے یہ عمل لازمین آپ کیجئے گا انشاءاللہ اس کے دو خائدے ہیں ایک تو مکلین کی حاضری اور دوسرا حضر خضر اسلام سے ملاقات بہت ہی نیاب ہے تین وین ان کا ہے اور ایک کی سمتہ میں جو ہے حضر جو ان کے جو مکلین ہیں حضر کی ان کا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے جو شرائط آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ان پر لازمین گوھر کر کے پھر عملیات کو شروع کیجئے گا نمبر دو آپ نے حصار لازم کائم کرنا ہے حصار کے بغیر کبھی بھی آپ عمل نہیں شروع کریں گے نمبر تین اجازت ناما آپ کے اس وڈیے کے ساتھ ہی شیئر کر دیا جائے گا اجازت آپ کو بتا دیا گیا ہے جو طریقہ اسی طریقے سے اجازت دی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ان نیاب خزانوں کو آپ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیں میری چینل کو سسپائر کرنا نہ بھولے گا شیئر کریں کمٹ کریں لائک کریں اور دعا کرتے ہوں کہ آپ کو اس عمل کو پھلانے کی اللہ پاک توفیق دے عمل کو پھلانا دنیا پہ علم پنچانا صدقہ جاریہ ہے یہ علم آپ تک پہنچا اب آپ کی دیکھتے ہیں کتنی کو آپ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں اللہ کے ناموں کو علم اللہ پاک کے بندوں تک پھل جاتے ہیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان و رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جگہ رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی ہے تمام عملیات سے ہٹ کے ہے یہ میرے بہن بھائیوں کے لئے عمل ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے کسی کے والد کسی کی والدہ کسی کا بچہ کسی کی بچی